ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی چیز پہلے جواب لیتا جائیے سر جواب لیتا جائیے فیکٹ کا جواب لیتا جائیے تو میں کرٹیکل لوگوں کو اسپیسلی بام پنتھی جو ایکونومسٹ ہوتے ہیں میں ان کو ساب ساب بولتا ہوں کہ تمہارے لیے بزٹ نراشہ جنک رہے گا کیونکہ خیرات فالتو کی نہیں ملے گی ہم ایسے پرپیٹسوں روز اٹھا دے نا آم لوگوں سے جڑے ہوئے کلدے آپ بھی ہاں پر اٹھا رہے ہیں دو ایشوز اٹھا رہے ہیں جو آپ کا کوششن ہی گلت ہے میں آپ سے اٹھا سوال پوچھتا ہوں دیکھیں مہم جو بزٹ کا پربیو ابھی آیا ہے بھارت سرکار کے جو لکش ہے اور جو چنوتیاں ہیں وہ دو اسطر پہ ہیں ایک گلوبل لیبل پہ گلوبل لیبل پہ بھارت سرکار یہ چاہتی ہے کہ بھارت کو ایک آرثک مہا شکتی کے روپ میں دیکھا جائے بزٹ کا یہ بھی ایک ادیش ہوگا دوسری چیز جو ڈومیسٹک ایکونومی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کچھ کرٹیکل لوگ جو ہر چیز کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں یہ سرکار ایسا کوئی ڈیسیزن نہیں لے گی جس میں فالس ایکونومی گروہ ہو یا ترنت آپ کو خوشی مل جائے اور سنتوس مل جائے یعنی خیرات والی چیزیں تو وہ جبرجستی خیرات تو نہیں ملیں گی یا چھوٹ جبرجستی نہیں ملیں گی اگر لوجیکل ہے تو وہ ملیں گی دیکھئے دیش کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ایسا بزٹ نہ پیسٹ کریں جیسا کہ یہ کچھ ایکونومیسٹ اور بدجیوی بولتے رہے ہیں کہ سری لنکا کا بزٹ اور ایکونومک پالسی بہت اچھی ہے اور پاکستان کی ایکونومک پالسی بہت اچھی ہے جو لوگ جبرجستی چھوٹ کی کہ ہر چیز میں ہمیں چھوٹ مل جائے سرکار کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے بغل میں جو دو دو دیش ہیں ان کی ایکونومی ہم کو نہیں بنانا ہے کل ملا کے اس سرکار کا فوکس رہے گا تھوڑا ٹف ڈیسیزن یہ جرور لے گی لیکن ہمارا بیکتیگت میرا بیکتیگت پاکٹ کتنا بھرا ہے اس سے زیادہ وہ یہ دیکھے گی کہ بھارت سرکار کتنا مجبوط ہے آرثک طریقے سے دنیا میں ایکونومک سپر پاور وہ کیسے بن سکتی ہے دنیا بھر کے ایکونومک لوگوں کو پروجیکٹ کو یہاں پہ کیسے اٹریٹ کیا جائے پہلی چیز یہ سرکار ہمیشہ اس چیز پر فوکس کرے گی بجٹ میں جو سالیڈ ایکونومک گروہ دیتے ہیں نا کی فالس ایکونومک گروہ دیتے ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے بھارت کو بھارت کے جو سمسیاں ہیں چنوتیاں ہیں ان کا پرماننٹ سولوشن دے دیں جیسے انفرسٹرکچر ڈیبلپ آپ دیکھئے نا دلی ممبئی کا ایکسپریس آئی وے ریکارڈ ٹائم میں بن کے تیار ہوا ہے ورڈ کلاس کا اس کے ساتھ ان کو سڑک بنوانی ہے فائیب زی کے پروجیکٹ ہے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں یہاں پہ جو کی پوری دنیا کو ایکونومک اٹریکشن یا حب بنائے گی اور فائیب ٹریلین کے ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تو میں کرٹیکل لوگوں کو اسپیسلی بام پنتھی جو ایکونومسٹ ہوتے ہیں میں ان کو ساب ساب بولتا ہوں کہ تمہارے لیے بزٹ نیراسہ جنک رہے گا کیونکہ کھیرات فالتو کی نہیں ملے گی میں اکھلیش مشہ جی سے بلکل سامت ہوں کہ اگر آپ کو ایک سٹرانگ دیش اور راج چاہیے تو آپ کو ٹیکس پے کرنے کی عادت بنانی پڑے گی اور سرکار کو ملد کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی بے روزگار ہے ابھی بھی وہی سمسیاں دیش کی بنی ہوئی ہے اکھلیش جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیویا جی میں ایک چیز مجھے پان سکنڈ اور دے دی ٹھیک ہے کمپیٹ کر لیجی جلدی سے بہت سارے مہمان ہے سر بہت سارے مہمان ہے چل دی جل دیویا جی پان سکنڈ سر پان سکنڈ مانگ رہا ہوں آپ سے بولی بولی میں کچھنا چاہتا ہوں بڑے بڑے مطروں کا انہوں نے لون ویو آف کر دیا کیوں کتنے کسانوں کا کیا کتنے میڈل کلاس کا لون ویو آف کر دیا کیوں کتنے مطروں کا لون ویو آف کر دیا کیا دیتے وہ سرکار کو تیس پرسن سے میڈل کلاس تیس پرسن دے گا اور ادیوگ پتی مطر ان کے بائیس پرسن دیں گے کیوں یہ درویوار یہ دوہری چاریتر کیوں یہ پوچھنا چاہتا ہے بھارت ٹھیک یا کھلیشی دیکھیں ہمارے جو مطر ہیں میں ان کو بتاؤں کہ دیکھیں ایموشنل باتیں مت کریے یہ ایکونامکس ہے صاحب اگر آپ ایموشن اور بھاوک ہو کے کریں گے تو آپ پاکستان اور شریلنکہ بنیں گے اور دماغ کھول کے اس چیز کو سن لیجئے وہ بھی ہے آپ کے جیسے یہ باقی باقی باتیں کیا کرتے تھے رہی بات جو آپ پوچھ رہے ہیں میں آپ کو کچھ ڈاٹا اور دیتا ہوں چلیے میں یہ نیشنل بجائے دنیا کی باتیں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے امریکہ کے اوپر پر کپٹا ڈیپٹ کتنا ہے پنچان میں ہزار یو ایس ڈالر ہے اور انڈیا میں کتنا ہے فور ہنڈڈ اینڈ فیفٹی یو ایس ڈالر ہے بریٹین کے اوپر کتنا پر کپٹا ڈیپٹ ہے پر کپٹا کرزہ کتنا ہے پچہ ہزار ہزار یو ایس ڈالر ہے آپ کے بھارت کے اوپر کتنا ہے لگ بھگ جو ہے چار سو پچاس یو ایس ڈالر کا ہے میں دوسری چیز آپ کو اور بتاتا ہوں چائنا اور پاکستان اور ان سب سے کیمپریزن کریے پاکستان میں انفلیشن کیا ہے چھتیس چالیس پیتالیس پچاس وہاں کا روپیہ دو سو پچاس ایک ڈالر میں دو سو پچاس کے برابر ہو گیا ہے وہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں کیا ہو رہی ہیں اور آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں رہی بات آپ نے پروانچل کی تو دیئے تلے اندھیرہ ہوتا ہے شاید آپ کو نہیں دکھتا ہوگا تھوڑا اور انتجار کر لیجئے چھ مہینے سال بھار اور یہ ایدھے کا دھام کھل جانے دیجئے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پان کی دکان کسی بھی چراہے پہ لگا کے آپ بیٹھ جائیے گا اور سال بھر میں اگر آپ کروڑپتی نہیں بن گئے تو صرف مجھے بتائیے گا کہ اول پان کی دکان آپ کریے گا آپ نے ایک 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 پروسپیکٹ ان سب چیزوں کے دیکھے ہی نہیں ہے جو یو پی میں اور پروانچل میں ہو رہے ہیں جو بندیجل کوریڈور ہو رہا ہے جو بابا پنارس کا ہو رہا ہے جو ایدھا کا ہو رہا ہے جلدی سے اس کے بعد وینی جی کے بات جاؤں گی اکھلے جی شاید بھول رہا ہے میں ایک ارثپیڈک سرجن ہوں اکھلے جی آپ کو نہیں پتا میں اسپتال چلاتا ہوں سر کو یہ بہت بڑا تیر نہیں مار رہے ہیں میں 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 انیس نہیں ہوں گا آپ کے پرسنل چیزوں سے میں انسلنواح نہیں ہوں گا میں نے بڑی ختم ترہلا چاپک بات سنییں میری بات سوال چیزوں سے میں انسلنواح نہیں ہوتا تم že ایک ایک وڈانومک bait ہے یہ ایک وڈانومک bait ہے ایموشان مدین یہ ڈیویٹ نہیں ہوتی ہے mä Five wouldot Wenyaowego今年 بھول سو پرسنٹ کے ب MAXIM پرسنٹ پرسنٹ کی ٹکستان بننے گے مجھے کوئی پت ملنے کی امید نہیں ہے سر آرام شہی کی کر کے یہ کی کر کے یہ راجنہ تک بحیث نہیں ہے یہ آن جو نتاں سے جڑا مام ہوتا ہے بینی جی اپنے آپ کے پاس آتی ہوں بینی جی سر سائی چنو دنیا ہے اس کے لیے سسٹم بنا ہے کوئی غلط کر رہا ہے چھاپے پڑھا ہے اپنے ابھی باری میں یہ راجنہ تک بحیث سوڑی نہ ہے ہم ایسے پرپیٹ سروز اٹھا دیں نا عام لوگوں سے جڑے ہوئے کندے ہم بھی ہاں پر اٹھا رہے ہیں وہ ایشیوز اٹھا رہے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں جہاں پر پوری ہوں چھیک ہے وینی فرما جی وینی فرما جی کیونکہ شکشاہ کا گھر دیبیا جی بہت اچھی بات آپ بہت اچھا کوششن کر رہی ہیں ابھی جہاں تک کسانوں کی بات ہے ابھی ہمارے ارساسری مہودے جو ہے آقنوں کی بات اور سپا کے پروکتہ مہودے وہ بھی آقنوں کی باتیں کر رہے تھے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ ارساسری مہودے کہہ رہے تھے کہ کچھ سالوں کے بعد جو ہے آپ ایک پان کی دکان کھول کر کے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد آپ جو ہے کروپتی بن جائیں گے ملعب آپ کی انکم جو ہے کروڑس میں ہو جائے گی سر ماف کیجئے گا میں بہت زیادہ پڑھا لکھا بیکتے نہیں ہوں میں ارساسری نہیں ہوں لیکن گاؤں اور گرامیڑ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ارث بیوستہ میں گرامیڑ کا اور ٹرسی کا کیا یوگدان ہے اور وہ دیس میں کس پائیدان پہ ہے ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی چیز پہلے جواب لیتے جائیے سر جواب لیتے جائیے فیکٹ کا جواب لیتے یہ ایگری کلچر سیٹر سب سے بڑا کانٹریبیوٹنگ سیکٹر ہے اگر آپ ایمپلائیمنٹ میں دیکھیں گے تو لگ بھک پچاس سے ساٹھ پرسنٹ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ ایگری کلچر اور ایلائیڈ سیکٹر دیتا ہے اور رہی بات جی ڈی پی میں کانٹریبیوشن کا اگر آپ دیکھیں گے تو سولہ سے سترہ پرسنٹ تک کانٹریبیوشن آپ کے ایگری کلچر اور ایلائیڈ سیکٹر کا ہونے کے باوجود گرامیون چھٹر میں کیا مل بھوت سویدھائیں ان سامان کسانوں کو اپلپد ہیں میں آپ سے اٹھا سوال پوچھتا ہوں دوسری چیز اتنے بڑے دیش میں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ اس کو نگیٹیب یا پوزٹیب مانیں گے کہ اتنی بڑی جنسنکھا کیون ایک چیز پر آشرت ہو آپ اس کو صحیح مانیں گے کی غلط مانیں گے آپ تو پتا ہے امریکہ میں کتنے لوگ آشرت ہیں ایگری کلچر کے اوپر رشیا میں کتنے لوگ ایگری کلچر کے اوپر آشرت ہیں اور دوسرے دیسوں کبھی میں آپ کو ڈیٹا دوں جہاں ہم سے جیادہ ایگری کلچر پروڈیوشت ہوتے ہیں چاہے فشریز ہو چاہے جو بھی ہو وہاں پہ کتنے پسنگ جنسنکھا ایس کے لئے آپ ڈیٹا بتا سکتے ہیں نہیں بتا ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں آپ مشرا جی پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیے کیا اس کے لئے کسان جمعیدار کسان جمعیدار نہیں ہے بیوستہ کے لئے کسان جمعیدار نہیں نہیں دیکھیں چنوتیاں ہیں میں آپ کی بات سے سامت ہوں دو بینت کے لئے کر لیجئے